بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو یہ مضمون ابھی پہلے اس سے پہلے جو ذکر ہوا ہے وہ مضمون کیا امکن کن شہداء اِلحضرہ یعقوب مضمون یہودیو نے یہاں یہ کہا یہ کہنے کی ضرورت اس لئے پیش آئے کی یہودیو نے یہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیو یہودیت کی تعلیم دی مرتے وقت اپنے بیٹھوں کو یہودیت کی تعلیم دی یہودیت پر حق مضابی ٹھیک ہے جی ہم نے یہودیت اس لئے پنایا ہے کہ ہم یہاں احسابتی خصوصان جو ہے یعقوب علیہ السلام کی وسط کی مطابق ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہا تھا قرآن نے جواب دیا یہ دو دلیل ہو سکتے ہیں یا تو آدمی خود آئے نہیں شاہد ہو حاضر ہو کہ اس نے گواہی دیا اور یا قطعی طور پر جو ہے اس نے بتایا ہو نقل دلیل ہو نہ تمہارے پاس کوئی نقل دلیل ہے اور نہ تم وہاں اس وقت حاضر ہو تو کس بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں بتاو ٹھیک ہے کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے تو نہیں ہے تو کیسے کہتے ہوں کہہ سکتے ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کی اپنے موت کے وقت بیٹوں سے تجدید آہت کی ابھی تک تو تم توحید پر ہو میں جانے کے بعد پائے استقلال میں کوئی لغزش کو نہیں آئی کیا کروں گے بیٹوں تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت والد مکرم ہم آپ کے الہ کی آپ کے آبا و اجداد کی بزرگوں کے جو الہ ہے جو الہ واحد ہے اسے کی ہی عبادت ہے اور ہم دوبارہ دور آتے ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمِ ٹھیک ہے اسی مضمون کے ساتھ مختصر ہے کہ یہودی کھل کر اب تعویٰ خون و حودت ہم نسوارہ کے وہ تو خون کہتے ہیں نا ہم یہوجت پر ہیں اور اب دوسروں کو دعوان دینے لگے کہ کون و حودت مسلمہ رکھو کون و حودت ہم نسوارہ کے یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ تاکہ تمہیں ہدایت ملے گی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تو عیسائی بن جاؤ کہ تمہیں جی ہدایت ملے گی جواب مل گیا قول آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ نہ ہم یہودی بنگتے ہیں نہ ہم عیسائی بنگتے ہیں کیوں میں نے بلکہ ان کو یہ جواب دوں تم پر ملا کہ ہم ہا ملت ابراہیم بل ملت ابراہیم مانا بل نت بیو کا مکل بھی ہی ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں اچھا ہم ملت ابراہیمی کے پیروی کرتے ہیں بات سوال جی قول بل ملت ابراہیمی ہم بیروی کس کی کرتے ہیں ہم اقتداء کس کی کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم تابع ہے کہ رکار ہے یا بتاؤ کہ ہم مستقل امت میں بالالفاظ دیگر ہم مقتدی ہے یا ہم مقتداء ہے ہمارا پیغمبر اسلام مقتداء ہے یا مقتدی ہے مقتبا ہے یا مقتدی ہے ٹھیک ہے تو ادھا تو فرمایا بل ملت ابراہیم مانا نت بیو ملت ابراہیم اور پھر بھی کرتے ہیں ابراہیمی ٹھیک ہے سوال ہو گیا نہیں اچھا اچھا اسی طرح سے ایک اور جگہ ہے فَبِهُدَاهُ مُقتدِ انبیاء کا ذکر کرنے کے بات فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْ انہی کی ہدایت پیغمائی کی آپ اقتداء کر دیجئے وہاں تو آپ نے اسلام مقتدی ہو گیا مقتدی ہو گیا ہدا کرو ہدایت کی مطلب ہے مقتدی ہو گیا نا امت محمدی ہے مقتدی ہے یا مقتداء ہے ایک سوال ہے دوسری سوال ہے کہ ہم مستقل شریعت ہے مستقل کتاب ہے کسی کے تابع ہو گا ہے ٹھیک ہے جواب بیان و قرآن میں تھانوی رہیں گلا دے دیا امام راضی نے تفسی قبیر میں دیا ٹھیک ہے ہم سب کے لئے سمجھ لو میں اکری رنگ میں سمجھا دوں یہ جو دروازے کے ساتھ سڑک ہے آپ بھی کل کرنی جاتے ہیں میں بھی جاتا ہوں میں آپ کی تابداری میں جا رہا ہوں گے آپ سب کا سڑک کی یا آپ میرے تابداری میں جا رہے ہیں یا سب کا سڑک ہم صرف چار سال پہلے لوگ گزرے ہیں وہ اسی جو ہے اس مرٹوے پر جا رہے تھے تو ہم جا رہے ہیں ان کی تابداری میں جا رہے ہیں یا آپ مستقل یہی راستہ ہے سب کا راستہ ہے سمجھ رہو چی یا نہیں سکتے ہیں توہید رسالت قیامت ٹھیک ہے اتباہ حق یہ سب کا ہے کیا راستہ وہ سمجھ جائے گے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ انہی کی ہدایت کے ساتھ آپ چلیں مدہ اپنے مستقل حیثیت سے چلیں گے اسی انہی کی تابع ہو کر تابع محض ہو کر کی نہیں بلکہ وہ ایک سڑک ہے سب کے لئے جو وہی حق کا راستہ ہے اس میں یعنی نبی علیہ السلام کی شریعت کے استقلال ختم نہیں ہوتا ہے ایک ہی سڑک ہے ایک ہی راستہ ہے دین سب کا ایک ہی ہے سمجھ میں گے جی فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ ٹھیک ہے جب دین سب کا ایک ہی ہے تو یہ کیوں کہا ملت ابراہیمی کی پہر بھی تا وہ تو موسوی ملت بھی رکھے جی نہیں سمجھ میں آئے جی بلنہ تب ملت ابراہیم کا ہے جب سب کا سڑک ایک ہی ہے تو اس کی تخصیص کی ممراضی میں ترازی کرتی ہے انشاءاللہ سلینا ہم ملت ابراہیمی کی ساتھ کچھ یوزیات میں بھی بہت کولیات کی ساتھ ساتھ کچھ یوزیات میں بھی زیادہ خصوص ہے ٹھیک ہے آنے تبہ ملت موسیٰ یا عیسیٰ کہا جاتا تو یہ حضیت اس آیت بھی ساتھ میں دیتے ہوئے ہیں نا سمجھ میں کہ جب بہت خطرنا کو ٹکرانے والے مزاہی دیں ٹھیک ہے اس رحاظ سے اور اس رحاظ یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کی جزیات جو ہے چھوٹے مسائل شریعت جس کو کہا بہت سارے مسائل میں ہم قربانی ہیں معافیت میں نا خون نا خون تراشنے میں بھی اور جیت موچھے داڑی چھوڑنے میں بھی خطرنا کرنے میں بھی ٹھیک ہے اس رحاظ سے بہت سارے جزیات میں بھی ہم ملت ابراہیمی جو ہمارا اببہ ہے ان کی پہرکان زیادہ ہے اس جاتی کی وجہ سے تقصیصہ نہیں سمجھ جائے جی اور انہیں تبہ ملت موسیٰ ہو تو تو منصوب ہو چکا رہا ٹھیک ہے جی اچھا اسی طرح کتاب بھی منصوب ہو چکی ہے اچھا دیکھو قُل بَل ملت ابراہیم مَنَا نَتَبِ مِلَتْ ابراہیم حنیفہ یکسو تھے ٹھیک ہے اشارہ ہے اشارہ یکسو کا معنی کیا ہے حنیفہ کا معنی مائل ہوگا ٹھیک ہے تمہا پا دیا نے باطلہ سے الگ ہو کر کی حق کی طرف مائل مائل میں مطلب جیسا اقواہ ہوتا ہے کہ ابھی پہنچا نہیں ہے مائل صرف ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس کا معنی یکسو سے کر دیا یکسو چار سو ایک سو مطلب ایک طرف سو پارسی لفت ایک سو انہیں صرف موہد اشارہ کر دیا اے یہودیوں تمہارے طرح نہیں کہ عزیر ابناللہ کریں اے عیسائیوں تمہارے طرح نہیں کہ عیسائی ابناللہ کریں اور آگے سنو سنو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ کس پر رد ہے بتاؤ کہ وہ رد ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم تو شرق میں مطلب ہو عزیر ابناللہ کرتی اور تم تو کیونکہ ابھی یہ اجوہ کا ذکر تھا مکی کی مشرقین تو ذکر نہیں ہے مدنی صورت ہے تو آل کتاب کا ذکر ہے کہ خود و نونسوارہ کا تو یہ آپ دلیل بنا سکتے ہیں کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وہ مشرق نہیں تھے اور تم یہودی اور عیسائی مشرق ہو چکے تھے اور اس کو اگر آلنگ رد کر دو تو پھر وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ سے مراد ہے کہ مشرقین مکہ پر بھی رکھو کہ وہ مشرقین مکہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر مان وہ یا اشارتاً بتا جائے کہ تم کس طرح سے جو ہے ملت ابراہیمی کی اپنے آپ کو فروقار کہتے ہیں حالانکہ تم تو کہیں بھتوں کو سجد کرتے ہیں ٹھیک ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اچھا اچھا جی اچھا جی اچھا قُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَمَا اُزِلَ الْحِنَ وَمَا اُزِلَ الْاِلَىٰ اِبْرَاهِمُ وَاسْمَایِلْ وَاسْحَاقُ وَيَاقُ وَالْأَصْبَارِ وَمَا اُوتِيَ مُسَى وَعِسَى وَا اُوتِيَا النَّبِيُّ نَبِيَ وَبِّهِوَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا حَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ چا ربط ہوگا بچوں دیکھو پہلے یہودیوں نے کہا کہ یہودی بن جاؤ جواب کیا بھی لیا ہے نہیں ٹھیک ہے جی اب دوبارہ اسلام کا طریقہ بتایا کہ اسلام کا اقرار کیسے کرو یہودیوں کی طرح نہ کرو کہ بعض امروں کو مان لو اور بعض کا انکار کرو کہ کافر بن جاؤ اسلام کا صحیح طریقہ بتایا کہ کیسے اقرار کرو کیسے ایمان لے آؤ ایسے لے آؤ بھی جس میں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء میں تطریق اور سارے انبیاء کی توہین یا سارے انبیاء کی تضلیل یا اس طرح سے کوئی پہلو میں لکھتے ہیں سمجھ میں گئے جی تو صحیح طریقہ ایمان طریقہ ایمان بتایا جہاں کیا بتا جی سارے طریقہ ایمان بتایا جی وہ کیسے کھولو کھولو تنکہ ہو اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ ملت اسلام ہے ملت اسلام کا خلاص ہے نہیں سمجھ میں گئے ملت ابراہیمی کیا ہے ملت اسلام ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں یا ہم ملت ابراہیمی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہم اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں ملت ابراہیمی اور اسلام ایک چیز ہے اب ملت ابراہیمی کا طریقہ کیا ہے یا اسلام کا خلاصہ کیا ہے وہ طریقہ صحیح بتاؤ تو جواب دیا گیا کہ اور وہ جو وحیم مطلوع ہو یا غیر مطلوع ہو انزلہ علینا ہمارے طرف جو اتار دیا گیا وہ ماہ انزلہ علیہ ابراہیم اور وہ جو اتار دی گئے ابراہیم میں اسلام کی طرف صحب اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اسحاق علیہ السلام جو یہودی اپنا بڑا پیشوہ تصور کرتے ہیں اس پر ایمان لے آتے ہیں ٹھیک ہے ایمان لے آنا اور چیز ہے اور عمل کرنا اور ہے یاد رکھیں ایمان ہم سارے طورات انجید پر لے آتے ہیں کیوں سچ ہے عمل کس پر کرتے ہیں ایمان ہم سب سماوی ادیان پر کرتے ہیں عمل کس پر کرتے ہیں ایمان الگ ہے اور عمل الگ ہے ضروری نہیں ہے کہ جس کتاب پر ایمان تم لے آؤ اسی کتاب پر عمل بھی کر فرق سمجھ میں آگئے جی کوئی آپ سے کہا کی طورہ کر ہم ایمان لے آتے ہیں تو عمل کیوں نہیں کرتے ہیں محرم اس لئے نہیں کرتے ہیں اس کا خلاصہ قرآن میں آگیا اس لئے نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے منسوخ ہے اس لئے نہیں کرتے ہیں اب جو عمل کے لئے جو ہے ناسخ قوی ہوتا ہے قوی کے ہوتے ہوئے ذائق اور منسوخ کی طرف محرم کی طرف جانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے خلاصہ قوی ہوتے ہیں خلاصہ قوی ہوتے ہیں ایمان کی کیفیت ہماری یہود نصارا کی طرح نہیں ہے ہم جدا نہیں کرتے ہیں بین عادی منہ ان میں سے کسی ایک کو لانو فرقو جدا نہیں کرتے ہیں بین عادی منہ ان میں سے کسی ایک کو ہم جدا نہیں کرتے ہیں نہیں سمجھے فرق نہیں کرتے ہیں سوال قلب کو اٹھاؤں حرکت دے دوں سوال کیا ہے ہم تو فرق کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم ضرور انبیاء باقی مفضول ہے پیغمبر اس کا مصفز افضل ہے فرق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں جواب ہم نہیں فرق کرتے ہیں ایمان میں باقی فضلت پیغمبر کو ثابت ہے لانو فرقو بین عادی منہ ہم ہم میں کسی ایک کو مجدہ نہیں کرتے ہیں فرق نہیں کرتے ہیں مطلب یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایک پر ایمان لے آئے اور دوسرے پر نہیں لے ایسا باقی تفاظل فضیلت کا اعتقاد ہم رکھتے ہیں اسلام سے افضل امام الانبیاء علیہ السلام و سلام اسلام کا خلاصہ ہے بار بار اسلام سات مرتبہ جو اسلام کا ذکر ہوا ہے ملت اسلامی اکازی پر ہوا ہے پہلے ملت ابراہمی اکازی پر ہوا ہے مضمون میں زور اس لئے کہ ملت ابراہمی اور اسلام ایک ہے پر اپنی ہے امیار حق جو ہے اب ہدایت کیلئے نجات کا مدار کیا ہے سمجھ میں گئے جی فَإِنْ آمَنُوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوُوا اگر یہ لو اگر وہ لو وہ یہ نہیں وہ کون کفار اوپر جو گزرے فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ ایمان لے آئے کس کے ساتھ کس پر ایمان لے آئے بِمِثْل مَا اس ذات کے مثل پر ایمان لے آئے بِمِثْلِ مَا اس ماں کے مثل پر ایمان لے آئے آمَنْتُمْ بِهِ جس پر تم ایمان لے آئے تم جس پر ایمان لے آئے ہو نا اس کے مثل پر جو ہے یہودی ایمان لے آئے تو وہ ہدایت پر ہے تب جو وہ سمجھ گئے لفظی جو مشکل جگہ تھی دوبارہ آگئی قدم پر سرنے کی جگہ ہے بِمَزْلَتِ الْاقْدَابِ فَائِنْ آمَنُوْ اگر ایمان لے کون بِمِثْل مثل کی ساتھ ایمان لے آئے مثل کس کا مَا مَا کا کس مثل بِمَا بِمِثْلِ مَا اس کے مثل کی ساتھ ایمان لے آئے کہ آمان تم بھی جس پر تم ایمان لے آتے ہیں ہم ایمان کس پر لے آتے ہیں تو اللہ کے لئے مثل ہو گیا اور رہ سے کمیس نہیں ہے کس تمہیں سمجھ گیا ہے یہ یہ کیا سوالیں بتاؤں کیسے ثابت ہو کھڑے پر بتاؤں ترجمہ بھی کرو تم نے کیا تفسیر میں پڑھا ہے تو پھٹ سے پوچھو اس کو ہاں کرو جی یہ یہودی حیسائی اوپر ہے اگر وہ ایمان لے یہ بانا کرو ہاں آمان تم ایمان لے آئے ہو بھی اس کی ساتھ اس چیز کے مثل جس چیز پر تم نے ایمان اور ہم کس پر ایمان لے آتے ہیں ایمان کیا ہے اللہ پر نہیں اللہ کے مثل پر اگر وہ ایمان لے آئے تو وہ ہدایت پر دو خرابی آگئے ہیں تو اصل اللہ پر جو ایمان کا ذکر نہیں ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ جی اللہ کے لئے مثل ثابت ہو گیا اور لہے سے کمیس لے ہے ٹھیک ہے جواب دو جواب دیا گیا کتنے جواب دیا گیا ایمان کی ترقی لے گیا اچھا کتنے جواب دیا ہے دو جواب دیا ایک جواب دیا ہے فَإِنَ آمَنُوا ایمانًا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِيَ مَا مَزْدَرِيَا بَنَا لَوْا اعتراض مَا مُوْصُولَ پر پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ مَا کیا بنا ہو جی تو فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ ایمان لے آئے کیسا ایمان ایمانا یہ مَوْصُولَ مَعْدُرِيَا ایمانا مِثْلِ ایمانِكُو سمائے میں گئے جی تو اب مِثْلِ اللہ کے لئے بن گیا یا مِثْلِ ہمارے ایمان کے لئے بن گیا فَإِنْ آمَنُوا ایمانًا مِثْلِ ایمانِكُو ٹھیک ہے وہ ایمان لیا ایسا ایمان جو تمہارے ایمان ایمان کا سحاب اکرم رتابت تمہارے ایمان کا مِثْلِ ایمان تو پھر کیا ہوا جی پکھا دیں وہ ہدایت پائی ٹھیک ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ مِثْلُ زائد ہے اور ہوتھ ہے کبھی کبھی مِثْلُ زائد ہے یا باز آئیت ٹھیک ہے جی یہ مِثْلُ زائد کر دو فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ اگر ایمان لیا آئے مَا اُزَّاد پر بھی مَا اُزَّاد کی ساتھ آمَنْتُمْ بِجِسْتُمْ بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ اللہ تعالیٰ کے ذات تُو فَقَدِمْ تَرْوِ سمجھ گئے جی جی اچھا تیہ دو تو جہاد جتنے ذہن میں عقیدہ لکھو عقیدہ صحابہ کا میں ایمان کفار یہود و نصارہ کی ایمان لانے کے لئے میعیار ہے میعیار اول مخاطبین قرآن کریم کے صحابہ اکرام پانی لیا اٹھنٹا میں دماغ دراغ ہوں ٹھیک ہے تو عقیدہ کیا لکھیں گیا بتاؤں جی عقیدہ کیوں کیا فرمایا کہ ہدایت ہدایت موقوف کس پر ہے اگر ایمان لیا صرف ایمان نہیں ایمان اس طرح سے کی جس طرح جس قیفت کے ساتھ تم ایمان لے آئے اسی میعیار کا ایمان ہوگا تو پھر وہ ہدایت پھائیں ٹھیک ہے ایمان سرے سے نہ لیا تو ہدایت ایمان تو لائے آئے لیکن صحابہ اکرام کی ایمان کے میعیار کا نہ ہو ٹھیک ہے ہدایت ہوگی بتاؤں نہیں ٹھیک ہے تو ایمان ہی معتبر نہیں ہے جبکہ صحابہ کی ایمان کے لئے تو اعمال معتبر ہوں گے تو اعمال تو پھر ہے ایمان نہیں سمجھ میں آئے ایمان نہیں ہے تو اعمال تو کسی کوئی کسی سمار اتا رہے ہیں اب جو ہے صحابہ کا ایمان صحابہ کی اعمال صحابہ کے اخلاق یہ واقعی ایمان افعال اور اخلاق کے لئے کیا ہے بتاؤ یہیں کہتے ہیں کہ صحابہ میعیار للحق اور اس بات میں جو انکار کرتے ہیں وہ موجودیان کرتے ہیں ٹھیک ہے جی موجودیان ان کمپنیش کہتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں سے آگے صحابہ میعیار تو قرآن حدیث میں دکھاؤ کہ میعیاروں کا لفظ شیخ حسین عمر مدنی کو انہیں سوال کر دیا اوپر کہ آپ دکھاؤ دا حضرت نے فرمایا کہ میعیاروں لفظ آگے تو مقاتی بھی شیخ الاسلام میں میعیاروں کا ہونا ضروری نہیں اصل حقیقت دیکھو تو صحابہ کا اعمال ٹھیک ہے میعیار کا مجیس تُسے وہ طولہ جائے نہ ہو ٹھیک ہے لفظ کو ہونا ضروری نہیں وہیں لفظ ٹھیک ہے حقیقت موجود ہے کہ صحابہ اکرام کا ایمان دیگر امت کی ایمان کے لئے اور صحابہ اکرام کی عمال دیگر لوگوں کے عمال کے لئے اخلاق دیگر لوگوں کے اخلاق کے لئے کیا ہے جی میعیار ہے مَعَعِیرِ شرائیہ مَعَعِیرِ شرائیہ وَاِنْ تَوَلَوْا اگر وہ بھرتے ہیں وَاِنَّمَا بُوْمَ فِي شِقَاقَ آپ تسلیل رکھے وہ شرائیہ مخالفت میں زد میں اپنا نقصان کرے آپ کا کچھ نہیں گگار سکتے کیوں فَسَيَقْفِي قَحُمُ اللَّهُ پس اللہ کافی ہے آپ کے لئے ان سے ان کو جواب کھون دے گئے جی اللہ تعالیٰ ہے کیوں وہ وہ سمی اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں آپ کی بات کو دعا پکار کو سنتے ہیں آپ کے پول کو سنتے ہیں سب کے دعا پکار کو اللہ ہی سنتے ہیں اور علیم جان دے مائے سبغ تاللہ سبغ تاللہ قلم کو حرکت دے گا نہویوں نے چڑھا نہیں کیا ہے کہ سبغ تاللہ کیوں منصوب ہے اعراب نمبر ایک مقعول مطلق ہے مقعول مطلق ہے اس اعراب کے مطابق علاقہ معنی ترجمہ ہوگا اعراب نمبر دو یہ منصوب علا الاغرہ ہے اغرہ جانتے ہو کسی کو اپسانے کے لئے اُبھارنے کے لئے یا عراب کیا ہوتا ہے الجہاد پر الجہادو الجہادو ہوتا ہے الجہاد Wein irm还有 الجہاد جو سبیرونہ سبیرونہ جوہاد میں ہوتا ہے الجہاد یہ کیا ہوتا ہے مجلور ہوتا ہے یا مرفوع منصوب کیوں ہوتا ہے یہ منصوب ورؑ اغرہ ہے مانا ہوگا الزمل جہادہ الزمل جہادہ الزمل جہادہ الزمل جہادہ اس کو منصور الاغرا کے اغوا نہیں اغرا ہم منطق بات دیتے ہیں کہ کوئی تارگیر بات دیتے ہیں تاریبیر ابن عموم خلوص مقلع اس کو میں نے کہا عموم خصوص پڑھوں کہتے ہیں نہیں نہیں عموم خلوص مقلع عموم خلوص مقلع عموم خلوص نہیں عموم خصوص ہے وہ پھر بات دیتا دیمت عموم خلوص مقلع عموم خلوص ممسخ شام تک نہیں یاد کرتا ہے شام خوستان نے کہا غلط نہیں یاد کیا یہ عموم خلوص پڑھ عموم خلوص پڑھ اس کے بات دیتے ہیں اس کو پچھا لیتے ہیں بچہ تو منصور عرام عرام ٹھیک ہے دیسرا عرام ہے منصور حلال عرام مقلع بھی ہی ہوتا ہے کہ پہلے ملت ابراہیم سے بدلیں سامج میں آگئے جی ہاں یہ بدلیں کس سے ہیں تو کتنے میں نے عرام بتایا پہلے دوسرا دوسرا تیسے جی ٹھیک ہے جی دوسرا 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 تینوں ناوی ترکیب کے مطابق تینوں مانے کریں گیا تینوں ناوی ترکیب کے مطابق کیا کریں گے الگ الگ مانے ہوں گے اور لطیف مزدار مانے ہوں گے یہودی اور عیسائی پہلے کام یہودی کر دیں جب بچہ پیدا ہوتا خاص گرم تیار کرکی اس میں وہ ڈبو دیتے ٹھیک ہے جی اس کا خاص نام رکھتے ٹھیک ہے جی ہم ہو رہی ہے یا اس طرح سے کوئی نام ہے اس کا یا گھن گیا ہو تو اس آل آل سارا یہودی یا سارا نسرانی ہیں اس طرح سے نسرانی بھی بات بھی رنگ میں رنگ پہ سمجھ میں گئے جی جی اور انہوں نے دعوت بھی دیا ہے کہ کونو ہوگر یہودیوں نے کیا کہا یہودی بن جاؤ عیسائیوں نے کیا کہا عیسائیوں نے کیا کہا جواب دیا کہ سبغت اللہ سبغت اللہ اللہ نے ہمیں اپنے رنگ میں دین میں رنگ دیا ہے ہمیں مزید کسی رنگ کی ضرورت ہے نہ یہودیت کی رنگ کی ضرورت ہے نہ حیسائیت کی رنگ کی ضرورت ہے اور نہ سمجھ میں آج ہی اور نہ کسی اور رنگ کی ضرورت ہے ہمیں رنگ کس نے دیا ہے بتاؤ اللہ اپنے دین میں ہمیں رنگ آئے آپ دیکھ کر دیں اللہ خیر کہے اللہ آپ کو عجب دے تو اس اپنے انتظار کے لئے طبیل کام ہوتا ہے ترجمہ سمجھ جاگے جی پہلے یہودیت کی دعوت دیا حیسائیت کی دعوت دیا وہ بات بھی لگاؤ ساتھ ساتھ اور یہ بھی لگاؤ کہ جی وہ بچے کو رنگ دیتے تھے تو یہاں بتایا کہ کسی اور یہودیت حیسائیت کسی اور مذہب کی ہمیں ضرورت قطار نہیں ہے بلکہ سَبَغَدَ اللَّهُ سِبْغَةَ اللَّهِ اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے وہ رنگ کونسا اللہ کا دین اسلام ہے ٹھیک ہے اِنَّ هَدَ اللَّهِ هُوَ الْحُولَا ہے دین اسلام ہے اس کے علاوہ کسی رنگ کی ضرورت ہمیں ہے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو کس کا معنی ہوگا ہے جی مزدری معنی ہوگا مفہول مطلع ہوگا ٹھیک ہے جی دوسرا جو ہے مفہول مطلع اغرام منصوب علم اغرام وہ منصوب علم اغرام کیا ہے بتاؤ اَلْزِ مُنْسِبْغَةَ اللَّهِ لازم بکڑ لو کس کو جی کس کو کیا بکڑ لو اللہ کے رنگوں لازم کو ایک تو ظاہری ہوئی مطلع انسان آباد رگاؤ کہ یہودیوں کے بعد نہ سنو جی عیسائیوں کے بعد نہ سنو بلکہ اللہ کے رنگ میں رنگ ہو جیسے کہ اللہ کا دین ہے ٹھیک ہے لیکن کس سے بھی کوئی گہ رابانہ کی ہے وہ یہ کہ ظاہری قبول اسلام بہت بڑی چیز ہے لیکن یہ کافی مطلب مکمل نجات کیلئے نہیں ہے بلکہ اسلامی رنگ میں رنگ جا ہوئے کہ آپ کا رنگ بھی اسلام کرو نہیں سمجھ گیا ہے خالی صورت اسلام کی ہو بھی کوئی حقارت نہیں کر رہا ہوتا تو بس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی کہہ دیتا ہے تو وہ کامیاب ہے یا نہیں بتا ہے لا الہ الا اللہ تو کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو اللہ الہ الا اللہ وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن کامل اور اول نجات کے ساتھ کم کارنا ہوگا بتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ شریعت کی رنگ میں وہ کیا ہو جائے گی رنگ ہو جائے گی رنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اسے تعبیر سمجھنا گے جی اوہ بھائی پیسری تعبیر جی ملت ابراہیمی کیا ہے جی بدل ہے نا با نہ تمہیں ملت ابراہیمی ملت ابراہیمی کوئی الگ نہیں ہے سم و طلبہ ہے اللہ تعالیٰ کے رنگ ہو سمجھنا گے جی ملت ابراہیمی کیا ہے جی یہودیت تھوڑی ہے جس طرح یہودی کہتے ہیں عیسائیت تھوڑی ہے جس میں جو اعلیٰ شرک کی ہے ٹھیک ہے نہ یہودیت ہے نہ سائیت ہے بلکہ وہ کیا ہے جی اللہ کا رنگ ہے اور یہی رنگ جو ہے اسلام کا رنگی ہے یعنی ملت ابراہیمی اسلام ہے اسلام ملت ابراہیمی ہے ٹھیک ہے اور اسی کے ہم سے وہ کا رنگ ہے وَمَنْ آسَنُ مِنْ اللَّهِ سِبْغَا سِبْغَا کون ہے بہتر اللہ سے سِبْغَا خرم کے لحاظ دین کے لحاظ یعنی اللہ کے دین کے علاوہ کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے پہلے وَنَحْنُ لَهُ مُقْرِسُونَ اور یہاں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَاَتْحِيَا كَنَعْبُدُونَ یہاں قَرْلَام پہلے مُقَازَ مُقْتِ تَرْخِيَا اور ہم جو ہے لہو خالص اللہ کے لئے ایک گو مرتبہ کریں گے ہمیشہ کریں گے کیوں کس کیا ہمیشہ کا معنی کیسے کر لیا ہمیں جملہ اس لئے ہیں حسر تھی ساتھ اور ہمیشہ خیر نام اللہ وَعَابِدُونَ جیل اچھا جئے قُلْ اَتُحَاجُدَنَا فِى اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ وَنَحْلُ لَهُ مُقْلِسُونَ ٹھیک ہے؟ ان سے کہو ہم تو اللہ تعالیٰ کی رنگ میں رقین ہو گئے کیا تم اسی اللہ کے رنگ کے بارے میں تم ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو اللہ کی دن کے بارے تم کہتے ہو یہودی بن جاؤ احسائی بن جاؤ نہیں سمجھ گئے جی پہلے گزرائے نہیں گزرائے یہ ہے اللہ کا دن اللہ کا رنگ ہے نا تو تم ہمارے ساتھ جھگڑتا چاہتے ہو تاجب ہے تم میں حقوقوں پر قول ان کو کہو کہ کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو اے آلِ کتاب فِي اللَّهِ مانے آئے کہ اللہ کے دیل کے بارے ہیں اللہ کے بارے میں تو نہیں جھگڑتے کس کے بارے میں جھگڑتے تھے اور وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ہمارا تمہارا قادر بشترم جو ہے پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار وہی ہیں ہمارا پروردگار کی وہی ہیں وَلَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ ہمارے لئے اپنا عمل ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں اور تمہارے لئے تمہارا عمل ہے کہ تم اپنی ملت پر رہے اپنی شرکیاں عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَأَنْتُمْ بِهِ مُشْرِقُونَ ہم تو ان کے ساتھ اخلاص اوپر فرمائے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور یہاں فرمائے وَنَحْنُ لَهُ ہم خالص اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور تم ان کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں ہمارے سے جھگڑتے ہیں کس بنیاد پر جھگڑتے ہیں اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ عِبْرَاهِمُ وَإِسْمَائِمِ سَاقْ وَيَاقُونَ وَالْأَصْبَادْ كَانُوْهُودَنَ وَنَسْوَارَةً کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیم اسحاق یاقب اور اسواق کانوْهُودَ اَوْنَسْوَارَةً یہ سب یہودی تھے اور نسارہ تھی تم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ذرا دوبارہ پڑھو اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ عِبْرَاهِيمُ اسماعیل اسحاق یاقوب اور اس کے اولاد کانوْهُودَ اَوْنَسْوَارَةً وہ ایردی تھے اور نسرانی تھے تم یہ کہتے ہو جب آٹھی کہتے ہو غلط کہتے ہو تم غلط کہتے ہو کیوں جی کیوں بتاؤ جی جی اس وقت اسلام بھی نہیں تو یہ 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 چھوڑ الگ بات ہے یہودیاں باہر میں آئے ہیں پلٹ کر وہ ہمارے اوپر اتراز کریں گے اسلام بھی تو بات میں آیا ہے سمجھ جائے گے جی اس کا اجراب بیان و قرآن میں دے گئے کس نے دیا ہے بتاؤ بیان بیان و قرآن میں دے گئے بیان و قرآن میں دے گئے ٹھیک ہے اور وہ میں آپ کو صبح لکھا چکا یہ صفت جو ہے اسلام پہلے سے موجود ہیں بات میں نہیں ہے وہ بھی پہلے سے نہیں سمجھ میں آئے جی وہ پہلے سے وہ کہیں گے وہ یہودیات بھی پہلے سے اخلاص جو اصل یہ ہوئی وہ پہلے کسی زمانے میں ہوں گے بات میں اصل تشکرس نہیں رہا ہے اب شرق اور فرستی میں بدل گیا ہے وہ اصل سنیرہ ہے ٹھیک ہے اسلام پہلے سے صفت اسلام موجود تھا ٹھیک ہے اب ہم اتباع ابراہیم علیہ السلام کا کرتے ہیں اتباع ابراہیم علیہ السلام کا ہم کرتے ہیں اور اسلام ہمارا لقب ہوا ہے اور ابراہیم علیہ السلام ہی نے ہمارا نام اسلام پہ رکھا ہے مسلمان پہ رکھا ہے ٹھیک ہے میں دکھاؤ ابراہیم علیہ تعلیم کہ انہوں نے کہا ہو یہودیت کی تاتیت کی ہو یا نام رکھا ہو بتاؤ رسول کو پیش کر دے ٹھیک ہے آگے سورہ علیہ السلام میں بھی انشاءاللہ مزید تھا قولان تم عالم ام اللہ تم جانے جانتے ہو یا اللہ اللہ ہی جانتا ہے یہ کرو وَمَنْ اَزْلَمُ مِمْ مَنْ قَتَمَ شَحَادَةً اِدَهُ مِنَ اللَّهِ کون ہے سب سے بڑا ظالم یہ مضمون مری صاحب ہم پڑھ چکے ہیں وَمَنْ اَزْلَمُ بِمَّمْ مَنْعَ مراد ہے کہ باقی چھوٹے ہوں اگر وہ بڑا ہے تو یہ بڑا ہے اور یہ بڑا ظالم ہے تو وہ بڑا ہے مزاہت تانو سمجھ گیا گئے جی جی اس کے دو جواب آتے ہیں سب سے بڑا مطلب گواہی اور قول کی لحاظ سے سب سے جو بڑا جرم ہوگا وہ شہادت کو چھپا رہے ہیں ٹھیک ہے اور منا اور روپنے اور ویراد کرنے کی لحاظ سے اس پیل کی لحاظ سے سب سے بڑا گناہ کون ہوگا جی ٹھیک ہے یا ایک اور جواب یہ اور میرے طرف سے ہے شاید کسی اور جگہ آپ کو یہ اور میں نے امیرے طرف سے اعتراض کیا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے میں اعتراضی کی تکرین مگا بساوقات کسی عمل کو زیادہ اس کی قباہات بیان کریں یا زیادہ فضیلت بیان کرنے کی لئے جی تک کیا ہے شاید آپ نے چھلوز اشکالہ پر تک حدیث کتاب میں نے ایک افضل عمل جو ہے قربانی کبھی افضل عمل جو ہے کبھی افضل عمل جو ہے اب افضل ایک ہے یا کئی ہے تو وہاں ایک کہیں شاید میں زن میں کوئی جواب کی قدرہ بھی ہے ٹھیک ہے کہ وہ ایک شاید کی فضیلت بھی فی نفسی فضیلت کی سب سے افضل ہے مطلب یہ اس کی فضیلت ذکر کرنا تقابل جو ہے سب عمل پر مقصود نہیں دیتا یہاں پر بھی فی نفسی ہی ایک سخت قواہات ذکر کرنا ٹھیک ہے جی اس جواب وگر آپ کو پسانے تو ٹھیک ہے میں تو ٹھیک ہے لسے گھر میں آتا ہے وَمَنَ اَزْلَمُ مِمَنْ قَتَمَ شَحَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ ان کے پاس پالوں تھے ان کے پاس کی یہ نبید بل قبلہ تھے ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے آپ اسلام کی سجیدنے بھی اوصاف ہیں وہ سب کے سب تورات ملیتے ہیں ان کو یقیت نہیں قواہیت کے پاس موجود اللہ کی طرف اللہ کی کتاب لیکن چھپا دے ہیں وَتَقْتُمُ الْحَقُ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاتِمُ وَتَقْتُمُ الْحَقُ يُحَرِفُونَ الْقَلِمَ مَوَالِ تین حیم ہوں کی تو یہ سب سے بڑے ظالم یہ ہو جی سب سے بڑے ظالم ہیں یا نہیں یہ بتا ہوں یہ ہی ہے نا یہاں پر جو ہمیں پڑھ آئے ہیں کہ وَمَنْ عَزْلَمِ مِنْ قَتْمَ اور مسجد سے بھی انہوں نے منع کیا ہے تو سب سے بڑے ظالم پھر یہ ہوں بھی ہے ریسائی وَمَنْ عَزْلَمِ مِنْ قَتْمَ شَحَادَةً عِدَهُ مِنَ اللَّهَ وَمَاللَّهُ بِغَافِلِنَ اللہ تعالیٰ نہیں ہے بے خبر وعید ہے وہ تو بڑے ظالم ہیں تو کیا ظلم کر کے بچیں گے نہیں بچیں گے اللہ کے سامنے غافل نہیں اللہ ہر ہر ظلم کو جو ہے دیکھ رہا ہے ہم ماتعملونم انہوں نے کہا کہ چلو غور کچھ بھی نہیں ہے تو ہم انبیاء کے نہ رو ہاں ابناو الانبیائی ہم انبیاء کے اولار ہے جہازہ منی کی وجہ سے ہمارا کام بنے ہم مفضل ہو ٹھیک ہے جی؟ جواب دیا کہ تین تعمت قد خلق وہ جماعت تھی گزر چکی ہے لہا ماں کا سبت ان کے لئے جو کچھ اس نے کمایا وہ ہی ہے تمہارے میں کوئی پائدہ وَلَكُمْ مَاں کا سبتو جی؟ اور تمہارے میں قلب کو حرکت نہیں تمہیں مغز نکال رہا ہوں تفسیر کا دیکھو صحابہ اکرام ایک جماعت ہے نا ہم زیادہ گناہگار صحیح زیادہ گناہگار صحیح زیادہ مرتبہ لیکن دل میں ہماری محبت ہے اس محبت میں لہا ماں کا سبتو گزر چکی ہے ہمیں کوئی پائدہ نہیں ملے گا اس محمد سے کیا ملے گا؟ ہر مر و معامل یہ تعریف ہے وہ یہ سبتو جواب ہے راحت اللہ جواب ہے جی؟ اچھا ہے؟ ٹھیک ہے؟ وہ ایک اومد گزر چکی ہے یہ حدود سے کہا کہ وہ کچھ ہے تمہیں کوئی خائرہ نہیں ہے تمہیں وہ ہے جو تم کماؤں تو صحابہ اکرام اولیاء اللہ علماء اکرام انبیاء اکرام ایمان کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہمتا ہوں تو تھیل دو مذہب قد خالت ہے تو تو آمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا جواب دے دو جواب سنو جواب جواب عقید خراب ہو عقید ٹھیک ہو اور ساس عامل میں کمی ہو تو ان کی جو محبت سے فائدہ ملے گا عقید خراب ہو ٹھیک ہے؟ تو ہزار ہاں جو ہے آپ وہ کر لے ٹھیک محبت کرے تو آپ کو فائدہ ملے گا بہتا عقیدہ ہی خراب ہے نہیں سمجھ میں آئے جو ان کا عقیدہ خراب تھا انبیاء کی تکفیم کیا ہے شرک کیا ہے عوضر ابن اللہ کا ہے عیسیٰ ابن اللہ کا ہے اچھا اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو ساہر کہا ہے وہ سمجھ میں گئے اس کو فتل کرنے کی طرف عوضر علیہ السلام کو محبود بنا جئے عقائد درست نہیں ہوئے اب نہیں ہوئے تو توڑیر میں دیوال حائل ہو گئی ہے ان کا عمل ان کو نہیں اور ان کے ان کی سر کوئی تعابق نہیں ٹھیک ہے؟ اور اگر انسان کا عقید اعتقاد آپ درست ہو اور گناہگار آپ جس طرح حامل ہوگے تو ہمیں صحابہ اکرام اور انبیاء کی محبت کام دے گی یا نہیں دے گی پتہ ہو ابھی نہیں دے گی تو حدیث محمد و محمد احمد دے گی رمائنہ جی کس سے پی ہو گئی؟ وَلَا تُسَلُوْنَا تُم سے نہیں پوچھا جائے گا اَحْمَا کَانُوْ يَعْمَلُونَ جو ان چیزوں سے جو یہ عامل کرتی چار بج گئی گی دیکھو ترجمہ دیکھو سَيَقُولُ سُفَحَاؤُ اب کہیں گے بے حقوق مِن النَّاسِ لوگوں میں سے مَا وَاللَّهُمْ کیا کہیں گے؟ مَا وَاللَّهُمْ کس نے پھیرا ہے اَنْتُوْ لَتِنُوْ لَتِنُ کس نے پھیرا ہے اُن کو اپنے اس قبلے سے حَلَتِي قَانُوْ عَلَيْهَا جس پریت ہے اُن آپ کہیں دیجئے لِلَا الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِقُ خاص اللہ کے لئے مَشْرِقُ وَالْمَغْرِقُ اَحْلِمَئِ شَعَوُ تِحْنَمَائِ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں صدراتیں کی طرف وَخَزَالِقَنَا اسی طرح سے جَعَلْنَاكُمْ مُوْتَمْ وَسَطَا آپ نے پیدا کیا ہے اُمَّتْ بَرْمِعَاتِينَ لِتَقُونُ تَاکِ تُمْ حَوْجَاؤُ سُحَدَاءَ لَوَا عَلَى الْنَاسِ لُوْبَرْ اَحْلِقُونُ الرَّسُولُ اَحْلَى الْرَسُولُ عَلَيْكُمْ تُمَارِ اُوْبَرْ شَعِدَاءَ وَمَعَجْ عَلْنَاكُمْ قِبْلَةَ وَنَحِمْ بَنَایَا هُمْنَاكُمْ قِبْلَةَ اللَّهِ تِقُونَ تَعْلَيَا جِسَ بَرَابْتَهِ اِلَّا لِنَعْلَمَا لِنُمَيَّدَا تَاكِهَمْ عَلَقَ دَي مَيَّدْتَ بِالرَّسُولُ اس آدمی کو جو تحبی کرتا ہے رسول کی ممن اس سے جنتج والا عطبہ ہی جو اپنے علوم پر لکتا ہے وَإِنْ قَعْنَتْ لَقَبِيرَةً اگرچہ یا میں شک قَعْنَتْ لِتَحْلِقِبْلَا لَقَبِيرَةً لَسَقِيلَةً اور غَرْتَ بِالْسَ السَّمَانِ اِلَّا لَقَبِيرَةً بَالَّسَتْ لَقَبِيرَةً جُسْءًا ہمْنَ تَعْلَبِيرَةً اِلَّا لَقَبُيرَةً اِنَا مثَاندَ اِłَوْتَ اِلَّا اَنَا تَقْلُقَهُ حِمْنَا جَسُخِمْ بِالْسَاتٍ القَبِيرَةً اِلَّا لَقَبْتَّ interim ن 한데حرم PA aside وَالشَتَ وَ jeunes تاکہ ہم دیکھتے ہیں بار بار پلٹنا آپ کا چہرہ بسماعی علیہ سماعی آسمان کی طرح بلنو علیہنہ کا بس ہم البت ضرور تھیر دے گے تمہیں اس خبرے کی طرح تباہہ جس کو تو پسند کرتا ہے اول یو ایہا کا پس بیرہ دومی چہرے کل شطر المزید الحرام مزید حرام کی کسی کی طرح وحائی سما کن جہاں کہیں تم ہو وولو وجوہ کم تم مچھروں کم پھردو شطرہ مزید حرام کی کسی کی طرح وَإِنَّ الَّذِينَ اُطُو بِتَابَ پیشک وَالَوْا اُن کا حلی کی کتاب دیا گیا ہے لَيَعْلَمُونَ الْوَدْضَرُونَ جَاتِ اَنَهُ الْحَاقُ پیشک یہ حاق ہے میرے ربیوں کی پروازدگار کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَادِ مَا اللَّهُ بِخَوَّرَ مَا يَعْمَلُونَ جو یہ لوگ کرتے ہیں وَالِلَّهَ تَعِتَ اللَّذِينَ اُطُو بِكِتَابِ کُلِّ آیَتٍ مَا تَقِيُوا قِبْلَةَكَ اَوَا اگر آپ اُن کے پاس لے آئے اُون لوگوں کے پاس جب کو کتاب دیا گیا ہے کُلِّ آیَتٍ ہر آیت نشانی مَا تَقِيُوا قِبْلَةَكَ قِبْلَةَكَ اَوَا أَخُوَّا اگر آپ پیروی کرے گئے اُون کی پاس آگ کے پاس آگیں آئے تو اِنَّا قَعْضًا بَيْشَتْبُوتْ وَقَدْنَا بِنَا بَالِنِ زَائِمُونَ مِنْ سَوْلَا اَلَّذِنَا آتَنَا هُمُمُ الْكِتَابْ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے اِيَارِكُونَهُ میں اچانتے ہیں کہ عمر کو کما یارِكُونَا بُنَاہُمْ جیسے اپنے بیٹوں کو پیشا دی اِنَّا فَرِقَبْ مِنْهُمْ بَيشَتْنِ جَمَاعْتَانَ کتاب میں سے لَایْكُونَا الْحَقَ اَلْبَدْ جَرُورِ چُپَاتِي حَقُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وجہ کے الْحَقُمِ عَبِّكَانَ حَق تیرے پردگار کی طرح سے فَلَا تَقُونَا نَمِنَا الْمُتَعِينَ تُنَوْجَدْ بَيَعَوَا چُپانے بَالَمِنِ سے یہ شک کرنے باہتا ہے اچھا یہ ہے اُس لوگ آپ نے جان بھی آتا ہے یا اُس لوگ میں بتاؤ اور پھر اگر رب آپ پیشیدہ ہے تو نہیں تو کتاب میں چلا آرہا ہے تو دوبارہ رب اندر لانے کی کیا جان باتا ہے وہ تو آرہا مرم سے آپ سمجھتے جائیں گے تو آخر میں کوئی سب بیچیدہ رب لگا جائے گا زیادہ نہیں تاکہ سبب بیٹا جائے گا پہلے رکوں میں تھوڑا سا دور آپ کو رب لگاؤں دیکھو وَمَيْيَرْغَبَ آرمِ لَتْ إِبْرَاهِيمِ اِلَّا مَنْ سَحِي فَقْلِ سَفِحَا ٹھیک ہے جنہیں ٹھیک ہے وہ نہیں سببہہ کا بھی جی کریں جنت ابراہیمی سے اراز کرنے والے جو بے وقوف ہے نا یہی بے وقوف یہاں پر سَيَقُولُ سُفَحَا ٹھیک ہے جلدی سے لیکھو اچھا پہلے ہے ملت ابراہیمی کی فضلت کی اسلام کی کیا ہے ملت ابراہیمی ملت ابراہیمی جی کی فضلت آپ کی جو ملت ہے مسلمانوں کی جو ملت ہے وہ سب سے افضل الملت ہے اور پہلے نبی الاسلام کی فضلت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے افضل الرسول کیونکہ ملت ابراہیمی پر ہے سمجھ رہے ہو جی اور ابراہیم اسلام کی دعا کے اجابت ہے اب قبلے کا ذکر ہو رہا ہے آپ کا جو قبلہ ہے نا قبلہ وہ افضل القبل ہے سب قبلوں میں سے افضل ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے امت مسلمہ کا بھی ذکر ہوگا کہ جو امت وسط ہے ٹھیک ہے جی پہلے ہماری جو ملت تھی ملت ابراہیمی کی فضل اور اب جو ہے امت محمدی جو کی امت وسط ہے وسط اور اسی کی سات سات قبلہ جو ہے ہمارا بیت اللہ ہے سب دنیا میں وسط کچھ سمجھ میں آرہا ہے ٹھیک ہے اب ملت ابراہیمی سے بھاگنے والا صفیح بیوکوف ملت اسلامی سے بھاگنے والا صفیح بیوکوف اور مسلمانوں کی قبلہ سے بھاگنے والا چوچار کرنے والا صفیح ساکون صفحہ امام فقر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے یہاں دو قلق ذکر دیئے ایک قولے کہ تحمیل قبلے کے بعد یہ آیات اس کا نظر قبلے کے بعد ہے تعویل قبلے کے بعد ہے اور جو مظاہرے یہاں آیا ہے ساکونو قانا کی معنی میں کہا ہے بے وخوپو یہ مظاہرے کس کے معنی میں ہیں یہ ماضی کے معنی کس نے کہا جی قفال مروزی نے کہا امام راضی قفال مروزی سے نقاب کرتا کہ یہ تعویل قبلہ کی اسے اپور ماضی کے معنی میں ہوتا ہے کس مظاہرے ماضی کی کبھی ماضی مظاہرے کے معنی میں دوسری بات دوسرا قول ہے جو جمہور کا معنی میں اب یہ تعویل قبلہ نہیں ہوا ٹھیک ہے جی اب یہ تعویل قبلہ نہیں ہوا آئندہ ہونے والا اور بے وخوپ اعتراضات کرے ہیں پہلے سابقہ جو اعتراضات تھے وہ بھی کیا تھا کہ ان کے جوابات دے دیا ہے اب جو ہے بے وخوپ آئینا مسلمان قبلے کے بارے میں کریں گے تو اس کا جوابی جو ہے جہاں سے شانوزو شانوزو دو مفسرین کے دو گروپ ہیں نمبر ایک مکہ مکرمہ میں قبلے صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مبارک کون سب تھا بیت اللہ شریف پہلے ٹھیک ہے جب ہجرت کر کے قبلے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور آئے حکم ہو گئے کی ارچہ وہ حکم ہمیں علب کر کے معلوم نہ ہو لیکن حکم ہو گئے کی بیت المقدس کی طرف نماز پر ایک حکم ہو گیا نصف ہو گیا نہیں ہو گیا کیا رسپنسوک ہو گیا بتاؤ شابہ بیت اللہ کیلئے حکم آرزی تو مقصود ہو گیا اور سولہ مہینہ یا ساڑھے سولہ مہین یا سترہ مہین آپ کے اسلام میں بیت المقدس کی طرف نماز پر پھر حکم نازل ہو گیا کی بیت اللہ کی طرف موقع جو نصف دو مرتبہ ہو گیا جی ایک قولی جو نصف دو مرتبہ کی قائل ہیں موقع سے دوسرا قولی ہے کی ابتداء میں مکہ مکرمہ میں بھی آپ ہمیں اپسی معلوم پڑھتے تھے پڑھاتے تھے اس وقت قبلت ہوں تھا بتاؤ بیت المقدس لیکن اتنا بیت اللہ کے طرف نمانی پر چھاپ رہے ہیں بیت اللہ میں بیت اللہ پر پر کیا جواب ہوگا شیخ ذکریہ آئے مولا نے نقشہ دیا ہے اس طرح سے کھڑے ہو دیکھیں جس کے سامنے یہ بیت اللہ بھی اور مقصود بزراد ارادہ کس کا کرتے دونوں کا یا بیت المخدس کا یہ ہر سوال پر جواب یہ تھا یاد رکھو مطلب قبلہ اتنی بات دکھائی قبلہ کون تھا دیکھیں کس طرح سے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے تو آپ کے اتدار میں بیت مخدس ہو گیا کچھ آیا مکہ میں کچھ آگئے مدینہ میں پھر حکم آگیا مکہ سے مدینہ سے بیت المخدس سے کس کی طرح موقع لو جی تو آپ نے سخیب ہو گیا ایک مطلب ہو گیا ٹھیک ہے آگے یہ ذکر ہو گا کہ جی بیت المخدس کیوں جو ہے یہ حکم تحویل قبلہ کا کیوں ہوا تحویل قبلہ کی حکم ذکر ہوں گے بڑے بڑے کتنے حکمتیں ذکر ہوں گے یہ تین مرتبہ فول لیوا جاکہ شاتر المسجد الحرام آئے ٹھیک ہے جی تین مرتبہ اور جو حکمتیں ذکر ہوں گے کل کتنے ذکر ہوں گے تین مرتبہ ذکر ہوں گے ٹھیک ہے اچھا تھا اب ذرا پڑھو سَعْقُلُوا سُفْحَاهُ آپ کہیں گے بے خبروں لوگوں میں سے جہود منعفقین میں سے مشرقین میں سے مَا وَاللَّهُمَا قِبلَةِ مُلَتِ کس نے بہرا ان کو اپنے اس قبلے سے کانو آ لے گا کہ جس پر یہ لوگ تھے ٹھیک ہے جی ایک جواب دیا دیا حاکمانہ جواب ان سے کہوں قُلِ اللَّهُمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ اللہ جہاد سے پاک ہے اللہ کیلئے مشرق اور مغرِب ہے سارے جہاد کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ کے لئے مشرق اور مغرِب ہے اللہ کے حکم کی پیروی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ جس طرف جو ہے حکم دے دے مو کرنے کا تو اسی بھی برکت ہوئے قُلِ اللَّهُمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ اور مشرق اور مغرِب دونوں ٹھیک ہے جی اللہ کے باس ہے اور آگے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف سیدھا راستہ کیا تھا بیت اللہ شیلی مختصر راستہ تھا ٹھیک ہے اور مختصر طریقے سے جو ہے جنت کیلئے جو راستہ برکات کا جو مجمع تھا وہ کیا تھا بتاؤ بیت اللہ شیلی یہ اس کی گوہ ہے کہ پہلے حکم کی لئے اللہ تھے سمجھنا کے جنمان نہیں پہتا کیلہ سرات و مستقلی ٹھیک ہے وَكَذَلِكَ جَعَلَّاكُمْ قُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِلِهَا وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ کسی طرح سے کس طرح سے کس طرح سے یہ قلب کافی کو حرکت دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی جس طرح سے تمہارا قبلہ وسط ہے درمیان میں وسط کا معنی ہے محتدلہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے درمیان بات سنو جی بات سنو جی سب سے پہلے جو نقطہ بنایا گیا قائدات کی ابتداء کہاں سے ہوئی ہے بات سنو جی یہ نقطہ ہے اور ختم دنیا بھی ٹھیک ہے انسان کا مبدع ترابی جو ہے مٹی سے بنا ہوئے ہیں ابتداء کہاں سے ہو کونسی مٹی سے یہی جو ہے بات سنو جی مبدع ترابی ہے انسان کا ٹھیک ہے اور یہ وسط میں ہوتا ہے درمیان ٹھیک ہے خطیب اور سٹیج پر آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو درمیان میں بیٹھتا ہے باقی سارے ہمارا جو قبلہ ہے جو سارے آتراب میں سارے جو امم ہیں وہ گویا کہ ہماری طرف دے نہیں ہمارے قبلے کی طرف دے ہمارے امام کی طرف دے ٹھیک ہے ہمارے اممت کی طرف دے رہبار اور اسٹین سکٹی اور وسط اور درمیان جو ہے کونسا ہے بتاؤ اسی طرح سے یہی بیت اللہ شریف رب تعالیٰ کی اس کی محاذ میں کیا ہے بتاؤ بیت المعمون کی محاذ میں کیا ہے بتاؤ عرش معللہ ہے عرش معللہ سے تجلیات بیت المعمون بیت المعمون سے تجلیات بیت اللہ سے تجلیات جو آپ دے دوں تحت سرہ تک ہے نہیں سمجھ فرض کرو قاسم حمدی نے لکھا ہے ہم زمین کی نیچے سے جا رہے ہیں بیت اللہ اوپر ہے تو نماز اوپر دیکھ کر پڑے گی یا اس طرح وضلہ کے لئے ہیں کیوں یہ ستون ہے نور کا قاسم العلوم ہے والخائرات ازی طرح جائے سات زمین ہے تحت سرہ تک یہ نور گیا ہے کسی کا باپ جو نہیں روکتا سرے یہ نور گیا ہے اور یہ نور کی کنکشن سارے دنیا میں لگی اور اوپر جا کر گیانے کے معللہ تک پہنچا مقامات مقدسہ قارب بیو سب کی کتاب ہے مقامات مقدسہ بیت اللہ شریف بیت المقدس کوہ تور ان کے پر زبادس کی بھانی تنوری کی بھانی اوپر جہاز سے آدمی جاتا ہے تو جا کر بے فرض کرو بیت اللہ کے اوپر سے جا رہا ہے اب نماز نیچے وہاں ہو کر پڑھے گا نیچے بیت اللہ کی پڑھے گا یہ ہے بیت اللہ کے نور لزا میں آپ نے پڑھ دیا چھت میں پڑھ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے جائز ہے یا نہیں مقروب کی اس قرآہت کے ساتھ چھت پہ کھڑا ہے تو سامنے کیا ہے؟ کیا ہے؟ سامنے تو نہیں ہے نماز چھت پہ کھڑا ہے نیچے ہے ناں چہرہ آپ کے کس طرف ہونا چاہتے ہیں وہ تو پہو کی نیچے ہے بھائی چہرہ تو آپ کو بیت اللہ کی طرف نہیں نہیں بیت اللہ آپ کو سجدہ کرے ہیں ہم کہ بیت اللہ ہم سجدہ نہیں کر رہے ہیں بیوپوپو سجدہ جس کو کرتے ہیں اس کی سر پر کھڑا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ تم جس بود کو سجدہ کرتے ہیں کیا اس کی سر پر کھڑا ہوتے ہیں ایسا میں ہوتا رام رام کرتے ہیں نہیں سمجھ گئے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ تجلیات اگر یہ تعمیرات نہ ہو اس جہت کی طرف جو ہے سجدہ خدا کو کرتے ہیں یہ صرف جہت ہے دلیل اے اوپر جائے آدمی تب بھی اور نیچے سے جائے تب بھی بردلہ کے سر تب باہرہ دس جوابات قاسم نانتی نے قبل نمار میں دیا ہے کس میں دیا ہے جی؟ قبل نمار جی اور انشاءاللہ جگہ آجائے ہیں پھر وہاں دس جوابات میں آپ کو یہ پہوں گا اور سمجھوں گا ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں تو قزاری کا کیا تشبیح ہوگی؟ جی؟ درمیان ہے موتدل ہے وسط ہے اسی طرح جعاللہ کم امتا وسطا تم میں کیا بنا رہی ہے؟ درمیان کے کیا بنا رہی ہے؟ موتدل کس سے مجھتا ہے؟ عادل سے مجھتا ہے اور عادل کس کو کہتے ہیں؟ عادل کر دیا ہے اس کا حصہ بھی پورا دے دیا اس کا بھی دے دیا معاملی میلہ میں یہ ترمیان میں مطلب ہوتا ہے نہیں تر زیادہ ہے نہیں تر زیادہ ہے ترمیان اور عادل آپس میں برابر ہے متوسط ٹھیک ہے؟ اور معتدل عادل یہ برابر ہے برابر ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ کیوں ہمیں برابر بنایا ہے؟ عادل بنایا ہے؟ قواہی کیلئے کیا ضرورت ہے شرح؟ میر چیز بھی ہے عدالت ضرورت ہے سمجھ میں کہ جی؟ جس طرح ہمارے زمین جو ہے بیت اللہ شریف وسط ہو کر کے نہیں سمجھ میں آئے وسط میں کوئی چیز اٹھاؤ تو محفوظ اور بہتر اور سائیڈوں میں ہوا شوا اور کچھ خراب میں ہو جاتا ہے تو زمین ہمارا بیت اللہ شریف میں وسط ہے ٹھیک ہے؟ تو سب سے بہترین گویا کہ ٹھیک ٹکڑا ہے زمین بے قاولہ رہا ہے تو کس قبلے کو ماننے والے جو غمت ہے وہ بھی کیا ہے؟ وسط ہے وسط معتدل ہے عادل والی ہے یہ بھی معنی کیا ہے معتدلہ افراد تفرید سے پاک نہیں ہے دین موسوی میں دین موسوی کی طرح نہیں ہے وہاں کیا ہے جی تفرید ہے تفرید کیا کہا ہے یہودیوں نے بتاؤں سے عیساء اسلام کو شاہر کا جادو گھر کا اور دین عیسوی کی طرح جو ہے افراد نہیں ہے کہ انہوں نے عیساء اسلام کو خدا کی یہ حد سے زیادہ بڑھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ اور پہ عمرو کو رسول تو عمت محمدی میں خالص توحید اس کے علاوہ جو اسمان کتب سماویہ ہے تو وہ عشر عشر دل کی توحید اصلی نہیں ہے ہم جو یہ شرک کے ملاوات آج کہ ذالک جا اللہ کو عمتن وسطا تاکی لِتَقُونُ شُحَدَاءَ الْنَاسِ تم گواہ ہو جائے گواہ کون ہوتا ہے بتاؤں قلم کو حرکت دے دو برعیل بھی کہتے ہیں کہ گواہ اس کو کہتے ہیں جو حاضر و ناظر ہیں انہارسلنا کا شاہدان حاضرن و ناظرن اس کا معنی ہے ٹھیک ہے جی ہم کہتے ہیں گواہی کے لئے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے گواہی کے لئے نہیں علمِ یقینی کی بجاہ پر گواہی جیسا علمِ ٹھیک ہے اس کے دلال میں کیا ہے لِتَقُونُ شُحَدَاءَ محمدیہ پوری کی پوری شہدہ خران ہے اگر شاہد کا معنی حاضر و ناظر تو پھر سارے ہم حاضر و ناظر ہیں پھر پرغمبر ہم حاضر ہونا ضروری ہیں ٹھیک ہے نجیب سب کے سب کیا ہو گئے جی حاضر و ناظر ہیں اوہی شہادت کا معنی ہے یقینی خبر خواہ معاینتا ہو یا معاینتا نہ ہو تو بھی جو ہے ٹھیک ہے جو اب تم سنو واقع کیا ہے سب سے پہلے عدالتِ خداوندی میں امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے لئے انبیاء نے پیغام پہنچایا ہے سورہ عراق میں ہے کہ مرسلین سے بھی ہم پوچھیں گے اور امتوں سے بھی ہم پوچھیں گے ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے جو تو وہ کیا جواب دے گی شروع دے گی وہ یہ سمجھے کہ جان چھوٹ جائے گی کچھ اس طرح سے کارچت کرے ہاتھ پر ماردن ہے نا وہ کہیں گے کہ کوئی دعوت نہیں کسی کلی کرے انبیاء سے پوچھا جائے گا آپ کو تو بہت جاتا آپ لوگوں نے پوچھایا جائے وہ کہیں گے کہ اللہ عالم غیب ہے وہ نتمان حجب کیلئے ہوئے انبیاء کہیں گے کہ ہم نے پوچھایا ہے ٹھیک ہے جو آپ مدعی کون ہیں انبیاء منکرین کون ہیں امت منکرین ہیں انبیاء کون ہیں مدعی ہیں کیا تمہارے پاس دلیل ہیں اللہ عالم غیب و شہادت ہیں وہ امت محمدی کے حظمت ظاہر کرنے کے لئے آپ کسی گواہ ہو گئے دیں لیکن پنجاب کے خطبہ سے نہ کہو ہمارے وجہ سے ہم بیاء بچ جائیں گے بے خوب ہوتے ہیں قسم کے لوگ ہوتے ہیں آنکھیں ندال کریں عمق ہوتے ہیں جائل ہوتے ہیں ہم گواہ ہیں لیکن ہم کسی طرح ہمارے عزت ہیں لیکن یہ ہمارا تقابل انبیاء سے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ ایسا نہیں کریں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی آپ سب کو نوازیں تو ایک ختیب نے کہتے کہ یہ کر رہا تھا ہمارے استاد کے قرآن کو مشہور ختیب کرتے 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 مشہور ختی پرام نہیں اس نے کہا کہ مدینے میں گھومتے پھر پھر پھرتے کھٹے بھی مالائک سے افضل عارض مواللہ اس کا پھٹی نہیں تو انہیں وضو طہر پانے میں جلد ہشیا ہے اب کیا کہاں کون رہا تو اس سے ختیب کو پکر دیتے کرتے کریں کوئی دیکھ لیا ہوا کوئی ڈائج سائی بھی کھٹا کھٹا ہے کیا کہہ جاتے ہیں مالائک میں نے یہ کہا ہے ہمارے پاس ہے پخت اس لئے امام نویر امام مسلم شریف نے ذکر کیا کہ خطبہ کی خطیب خطیب صحیح واقعات چھوڑ کر کیا کریں گے جی ضعفہ بیان کریں گے نکتہ ہیں جی نکتہ ہیں اور سنو جی نکتہ ہیں جی نکتہ کیا ہے یہی چیز ہے فضل بات ذکر ایک خطیب تھا احمد اللہ وری رحمت اللہ و پہلے جو پورے قرآن تو دیکھتے تھے آپ دیکھتے خطبہ اللہ وری پانچ جلدوں میں ہے پہلے قرآن کی آیا سادت ترجمہ آپ متاثر ہوتے یا نہ ہوتے کوئی ٹھیکا ہے میرا متاثر کرنے کیلئے میں رو اور میں تمہیں جوہے مو بلاوں کوئی ضروری ہے حرام ہے ناجائز ہے اس طرح حرکت کرنا یہ کیا ہے بتاؤ حرام ہے ناجائز متاثر کرنا دھانی سے ملپوس میں آپ کو دیکھاؤ اور کئی فرمت افقا واس کرتے کرتے اچانک حالت تاری ہونا وہ اور چیز اور ایک پن ہوتا ہے یہ پن ہے میں آپ کو بتاتا یہ پن ہے چیز صحیح ہے صحیح ہے پن ہے نا پن ہوتا اسے میں رب نہیں کر رہا دھانویر امرائی لکھا ہے اس طرح سے جذبات میں لیا آنا اجازت نہیں ہے یہ جو خطبہ کوئی ایک دو نہیں ہے سارے اسی طرح سے پہلیں اور کچھ جوال ہوتے ہیں وہ جو ہے جذبات میں آ جاتے ہیں پھر دو تین دن بعد ہوش آتا ہے ٹھیک ہے پھر جو ہوش آنے کے بعد اس پر نہیں ہے اس مقام پر نہیں ہے کہ واپس آتا ہے سمجھ میں آگئے جائے اللہ علیہ وسلم شہید مرہوم رحم اللہ نے لکھا ہے میں خدا کے لئے تنظیموں سے کہتا لڑکوں کو برباد نہیں کر یہ حرق تھا لڑکوں کو برباد کیا مانتے ہیں یہ برباد یہیں ہوتا ہے جس کا ذہن پک جاتا ہے کسی کتاب کھایا کسی اس کا نہیں رہتا ہے بس یہ ہوتا ہے صبح ادھر ہے شہاب کو دوسری جگہ ہے اور صبح تیسری جگہ ہے ٹھیک ہے پھلا عالم مزدل ہے پھلا عالم کافر کا خطر ہے پھلا عالم یہ ہی شروع ہے اس کو فتن ہی ہی کس پائیت آئی اور ان کو خود ضربا یزربا ضربا دو مرتبہ ضرب آئے ہیں دو مرتبہ کیوں آئے ہیں وہ نہیں بتا سکتا ہے ایک مرتبہ مذہر معلوم ہے دوسری مرتبہ مجہور ہے وہ نہیں بتا سکتا ہے ٹھیک ہے؟ لیکن بلد کس پر کرے رہے ہیں علامہ بلازری پر آگا کرے گا اور امام وزالی پر بھی کچھ رد کرے اور کچھ رد امام رازی پر بھی کرے خیر بہرحال خطبہ جو ہے خطبہ دیو کو انہوں نے بگاڑ دیا ہے خطبہ اچھے خطبہ بہت اچھے خطبہ بھی ہے بہت اچھے خطبہ بھی ہے بہت اچھے خطبہ بھی ہے اللہ کو انہوں کو انہوں نے بیانی سرسے ہلا لیکن بہت دیسے ٹماتر فروش پیئے ہیں سمجھ جائے ہیں مہاری صلوام اکساتی تھا وہ درہ میں زیادہ کرے ایک مجھے پکڑا بھائی مجھے پکڑا تقریر کرنا کونسا مجھے پکڑا یہ پنکھا ہے یہ اس طرح گھومتا ہے یہ بجلی ہے بٹن نبا انہوں نے چل جائے گی سبحان اللہ میں نے کہا بہت دیسے کہتا ایک دن مجھے پھر بھائی مجھے کہتا ہے بخاری پڑھنا مشکل ہے شیخ کے دعا ہوں تھا اب بہت دیسے چاملے میں نے کہا کیا کرے گا تو میں یہ کہوں گا بخاری کے روایت ہے میں کہوں گا تحقیق آگے آئے گے انشاءاللہ جاو آگے وہاں روایت کے پاس پہنچ جائے میں کہوں گا پیچھے گزر چکی ہے میں نے کہا تو بڑا دہرام بازار میں ایک اور ساتھ یہ تھا وہ ہر قسم کا مو بنا اور یہ بلا پینا اور حیرت اگیز اس کے یہ فن تھا تو قاضی صاحب اس کو بلا دیتا چلو کہا وہ بلا پناتا تو یوں کر تو وہ بلا پناتا تو بلاٹ کر دو تو پھر وہ اس طرح سے پیناتا اس طرح سے قاضی صاحب کہتا ہے کہ آپ پیٹ بناتا تو کاغذ شاکست طلبہ میں رکھے ہوئے تھے تو وہ جلدی سے جو ہے اپنے وہ کامی سوامی صدقاس نہ براوالتا پھر وہ زندے سے وہ کپے پھین کرتی ٹلیٹ یوں کرتی ٹلیٹ سوٹ جانتی تو دس پانہ ہی میرے گوئے ہی رہا نہیں کرتا یہ تھک ہو گیا مشتاف نامان یہ جو آخر تھی اور مجھ سے اس نے زیادہ نمبر غیلی آتی مجھے بہت خوصہ آگئے یہ کیسے نمبر مجھے کہتا ہے کیا مجھے تمہیں سمجھے میں صرف ڈرامی کرتا ہوں میں نائب بولایا تم میرے قبر کروں میں مر جاؤں گا تو تو مروں گے اور پھر اس نے شروع کر دیا دیکھا کہ ایک ہزار نمبر لیا اور کس طرح سے لیا اللہ جانتا ہے ایک لفظ نہیں بڑھتا وہ سکتا کوئی ذہین ہوگا تو پیچھلے سالوں میں اندھر گیا اور پیچھلے سالوں میں جو پہنے ہوگا ہے جسا بھوزے سروژی جو پہنے ہوگا ہے اسلامہ نے بھارے پہنے ہو میں نے پیچھا نہیں کٹیان ساوگیا نے اس بائی ساوگیا کہ توہ کٹیان ساوگیا میں نے کہا تو بھوزے سروژی بھوزے سروژی اچھا تو ہم گواہ ہوگے لِتَقُونَ شُهَدَا تم ہو جاؤ تم تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لِتَقُونَ شُهَدَا لِتَقُونَ شُهَدَا اچھا اب امتِ محمدہ سے سوال ہوگا کہ تم نے جو گواہی دیا ہے تو تم تو وہاں حاضر نہیں تھے کیا کہ جواب کیا دیں گے ہمیں حضور اسلام نے بتایا تو بتانے پر گواہی دیا ہے تو بتانے پر حضور اسلام کہ گواہی شہادت مشاہادہ آنکھوں سے دیکھنا دیکھنے میں غلطی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی ہو سکتی کبھی آنکھیں غلطی کر جاتی لیکن آپ علیہ السلام کی بات میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اس لئے شہادت کے تین یقینی خبر کو آپ علیہ السلام کی خبر کیونکہ یقینی تھی اور آپ علیہ السلام کی خبر سے قرآن سے حدیث سے ہم نے یہ بات سور کر کی بتا دی تھی کہ امت نے امت کو جو ہے انبیاء جاں کر لیں جو ہے وہاں پرچھا جیتا اللہ کے بعد وَيْكُومُ الرَّسُولُ اَرْرَسُولُ پَرْ اَنِبْلَا مَاحَدْ اور ہو جائے رسول سمجھ میں گئے جی کونسا رسول بتاؤ نبیاء علیہ السلام ٹھیک ہے عَلَيْكُمْ تُمْعَرِو پَرْ مَنْ عَلَى عَدَالَتِكُمْ تمہارے عدالت پر شہیدہ مذکی بن جائے تذکیہ ہوتا ہے جی گواہ ہوکی پوچھ دیکھیں کہ جی کون گواہ سچا ہے یا جھوٹا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر مذکی بن جائے اور ہم مذکا بن جائے ٹھیک ہے جی؟ اوپر فرمایا تھا مَاوَ اللَّهُمْ قِبَلَتِكُمْ اللَّهُمْ شاید جواب مل گیا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِقُمْ کون ہوتے پوچھنے والے اب تھوڑا سا تفسیلی جواب ہے اب تھوڑا سا تحویلِ قِبْلہ جو ہے تحویلِ قِبْلہ یہ اس لئے ہوا تاکہ امتحان پتہ چل جائے کہ کون پیغمبر کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے آغا ہوا اجداد کی بات ملتا ہے اس میں تفسیلوں نے خوب لکھا ہے قُریش کا امتحان تھا ان کا امتحان تھا بتاؤں یہون میں کچھ مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے ان کا بھی امتحان ہے کیسے امتحان ہے؟ قُریش کا امتحان اس لئے ہے کہ آبائے قُریش کون تعظیم کرتے تھے کس کیلئے بتاؤں مَاوَلُقُمْ پر میں بھی تعظیم کرتے راجیوں کو کھانا کھلانے کے لئے کھڑے پانی کھلانے کے لئے اور سب تازم کرتے اب پیغمبر نے بیت اللہ چھوڑ کر کے بیت المقدس قبلہ بنا لیا گیا تو اب قُریش کی دل کو لگے کہ نہیں ہے بات ٹیک ہے؟ لیکن تیر پر ہاتھ رکھ کرتے جو ہے قامو کرتے پیغمبر کی اتباہ دیں اور ہو سکتا ہے ایک ادھا آدمی جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہو تو کہے گا پھر بھی سکتا ہے ٹیک ہے؟ ابتحان آزمائش ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اور ادھر جو ہے جب حکم ہوا بیت مقدس یا مو بیت اللہ کی طرف کرو تو اب چھوڑ ابتحان کن کا ہوگا باتا ہوں سے؟ جو مسلمان یہودی مسلمان قریش کا ابتحان مسلمان قریش کا ابتحان اور مسلمان یہودیوں کا ابتحان ٹیک ہے؟ یہ ذکر کہ جو تحویل قبلہ ہوا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ أَلَّتِكُنْ تَعْلِهَا نہیں بنا اس قبلے پر جس پر آپ ہے إِلَّا لِنَّعْلَمَا کیا تفہمہ کریں گے لفظی؟ تاکہ ہم ہم جان لیں لفظی مانا کرو سوال ظاہر کرو ہم پھر جو ہے تاکہ ہم جان لیں بہترین جوابات لکھو تمہارے پاس قلم ہے تو شیخ الہن نے دیا تفسیر عثمانی تفسیر شیخ الہن کا عثمانی چھ سات کے تریب تعویلات کے مختصر حاشے ہیں وہ ہمیں ادھر نہیں کروں ٹھیک ہے کسی ہو جائے کروں مکمل میں نے دوبارہ تازہ لیں بڑے مزدار جوابات ٹھیک ہے ادھر جوابات کسی اور تفسیر سے پہلی ہے وہاں علم الہی نے کیونکہ بڑا منطقی تشہ ہوئے علم الہی کی بارے میں انہوں نے دحس کیا گیا جو بڑس کسی کی تین چطر ہوئی شاہ لیکن آپ کی سمجھ سے واہر ہے قاضی حمداللہ ہے قاضی اس نے علم الہی پڑا ہے وہ شاشے کو اچھی طرح سے پڑے ٹھیک ہے مطلب یہ ظاہر لفظ یہ ہو اگا کہ پہلے بد نہیں تھا اور پھر اللہ تعالیٰ جاننے کیلئے پہ پہلے نہیں جانتے پھر جانتے اس کو تغیر کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تغیر پہلے بچہ نہیں جانتا ہے پھر جانتا ہے پھر نہیں جانتا ہے اور ایسا تغیر والا حادث ہوتا ہے مر جاتا ہے پناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لا یا تغیر ہوئے اللہ کہینے میں ذات میں اور عائل میں کوئی تغیر نہیں ہے یہ حدوث کی نشانی ہے یہ کس کی نشانی ہے بتاؤ اب چھوٹا بچہ ہے پھر دانت نکلا گئے پھر دانت گر گئے پھر جوانی ہو گئے پھر بوڑا کھوسٹ ہو گیا پھر دانت گر گئے سمجھنا گئے نظر ختم ہو گئے کمیس نہیں پہن سکتا جنہا کسو فرقلق ہے اب پھر سمجھنا گئے یہ تغیر حدوث ہے آخر میں کہاں پہنچ گیا بتاؤ سمع ماتو پاک بارا فکر سمع ازا شاہ یہ حدوث کیا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جان لے پہلے نہیں جانا پھر جان لیا مطلب کیا ہوا کہ یہ تغیر آ جانا ہے جواب 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 لنعلمت کا معنی نزل ہے ہم ظاہر کریں کس پر؟ ظاہر دوسرے پر ہم ظاہر کریں کون مطعی ہے اور کون یعنی لوگوں پر ظاہر ہوگی ٹھیک ہے جی لنو زہر نمبر دو لنعلمہ مانا لنمیزہ ٹھیک ہے جی نہیں سمجھتے لنمیزہ کر دے فرمان بردار اور نافرمان کو ایک علم اجمالی ہے ایک علم تفصیلی ہے زید پیدا ہم نہیں ہوا اللہ کو معلوم ہے لیکن پیدا ہونے کے بعد خارجی وجود تفصیلی یہ علم تفصیلی ہوگا ٹھیک ہے جی اللہ کا علم مطالق ہوگا زید کی خارجی وجود کیسا اور پہلے جو ہے جو اللہ کا علم مطالق ہے زید ابھی پیدا نہیں ہوا ہے عمر پیدا نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کے وجود اجمالی کے ساتھ ہے ابھی پیدا نہیں ہوا تفصیل مانا خارج ہے اللہ لنعلمہ وجود تفصیلی کے ساتھ علم تفصیلی کے ساتھ قیل علم اجمالی تھا اللہ کہلے وہ کتا قسم پر ہے علم اجمالی اور علم تفصیلی اللہ لنا علماء من يتبع الرسول تاکہ کون ترنی کرتا ہے رسول کی من من يتبع انقلب اس شخص سے جو پھر جاتا علاقے بھئی ایڑیوں کی ورکفر کی طرف فرماتے ان کا عطلہ قبیرتا اگرچہ بے شک یہ ان مخفقہ من المساقالہ ہے انہو و انہو بے شک یہ تحویل قبلہ انسانی مزاج ہے ایک تحویل ہو ایک جگہ بیٹھتا ہے تو دوسری دن بھی دل کرتا ہے ایدھر ہی بیٹھو تیسر دن بھی ایک جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہر وقت دل کرتا ہے ایدھر ہی پڑھو انسانی پت رہت ہے تو ایک قبلہ سال ہا سال انسان اس کو اپناتا ہے تو آپ اس سے دل کر دوسری طرف موکرنے کو یہ سقیل ہے اس کی سمجھ روزی و انکان اللہ قبیرتا ماللہ سقیلتا اللہ علی اللہ جنہا دلہ مگر ان لوگوں پر جنہاں اللہ تعالی نے ارائیتی ہے اور نہیں اللہ دزائر کر دے تمہارے لیے ایمان ایمان کو یا نماز کو یہ سوال کر دیا تھا کہ جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ لیا یا سوال ہو یا زیر میں آجا یہ تو قبلہ نہیں تھی نمازیں ہم نے پڑھ لیا ہمارے نمازیں دزائر لیے تو جواب جائے کسی نے سوال بھی کیا ہو کہ نہیں اللہ تعالی کیوں نہیں ہے اس لئے ان اللہ بن ناس اللہ اب لوگوں پر لے لراوک المہربانی رحیم انتہائی رہا بیت زیگر لے آسان کا ٹھگر لے بھی نہیں ہے آہ آپ آسان ہے آسان ہے آسان ہے مہربانی strengthen تو دین دیکھ بہت ہے بس کہ میں سامح پڑھانا میرے مول نہیں ہوتا